میرا صلیم جہاں بھی ہے جیسا بھی ہے شازیہ کے ساتھ چاہے جس کے ساتھ رہے لیکن وہ بزو سہی سلام ہے رہے میں نہیں سن سکتی بسی میرا صلیم نہیں رہا بول مستاق میں نے انہیں نہیں مارا زاب قسم سے چار سال پہلے شازیہ تویل کو لے کے کہیں چلی گئی تھی تم دونوں نے ساتھ میں مل کے بچہ چلایا اور اس کے بعد تونے اسے یوں ہی آسانی سے دانیا دیا صاحب میرے آت میں کبھی کچھ تھا ہی نہیں نہ تو چار سال پہلے اور نہیں آٹھ سال پہلے چھوڑیے نا سر ریپورٹ فائل کریں گے کہ اس نے شازیہ اور سالیم کا مطر قبول کیا اور پھر بھاگنے کی کوشش کی تو ہم نے سر ٹھوک دیا نہیں نہیں صاحب ایسا مت کریے گا میں کبول کرتا ہوں کہ میں نے میں نے شازیہ کے ساتھ مل کے بچہ چورایا میں کبول کرتا ہوں میرا ہاتھ تھا لیکن اس کے بعد میرا ہاتھ بند گیا تھا شازیہ کے چنگل میں فنس گیا تھا بچہ ترانا میری بہت بڑی گلتی تھی لیکن میں کسی کا قتل نہیں کر سکتا ہوں صاحب میں ایتنا برا بی آدمی نہیں ہوں صاحب 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 ایک خبر ملی ہے صلیم ملا نہیں صاحب لیکن ایک مدرسہ ملے ہیں رامبور میں جہاں اس موشتاگ اور شازیہ نے سویل کا داخلہ کروایا ہے صاحب یہ ان کا بیٹا ہے یا نہیں یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے مولوی صاحب وہ بچہ نفیسہ اور وسیم کیا ہے جسے ان دونوں نے چھنایا تھا ہاں میں نے سنا چندر نے بتایا اور مستاگ کہہ رہا ہے کہ وہ سازیہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ کہاں سے تھی اگر اس مستاگ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے کہ سویل سازیہ اور اس کا بیٹا ہے تو وہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہوگا کہ اسے نہیں پتا سازیہ اور سویل کہا ہے اور اب ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے پورے نون بری وگتپور اور رامپور میں سازیہ کا پتا کرنے کی بہت کوشش کی اور اس کا کہن سے کچھ پتا نہیں چلا کہ وہ کہاں سے تھی اس کا پریوار ہے یا نہیں اور وہ اس وقت کہاں ہو سکتی ہے اگر کوئی سراغ ملے تو بڑی مدد ہوگی جی 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 ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے نیٹورک میں جتنے بھی مدرسے ہیں اور مجیدیں ہیں یہ فوٹو ہم سب جگہ پوچھا دیں اور اعلان کروا دیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خبر ضرور ملے یہ ہمارا سلیم ہے جی نفیسہ ہمارا سلیم دیکھ کتنا بڑا ہو گیا وسیم یہ چار سال پہلے کی فوٹو شازیہ نے اس کا نام بدل کر سوہل کر دیا تو آپ کہاں ہیں وہ ہم پتہ لگا رہے ہیں نفیسہ اور ہم پتہ لگا کے رہیں گے اب تو اور بھی بڑا ہو گیا ہوگا ہمیں پہچانے کا اببو موسیقی ساپ مشتاک اس عورت تو کہاں سے ہوتا کے لیا ہے اس کے آگے پیچھے کون تھا اس نے ہمیں کچھ نہیں بولا اس بارے میں سانا جی بلال میہ موسیقی 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 بچے چوری گرنے کالزاں میں مومبی لے کر جا رہے ہیں موسیقی اور تم لوگ تم سبھی لوگ تم بھی رو بی رو بی نا یہاں بگارو جیل میں رہے ہیں جب تک ہمیں شازیہ اور سلیم نہیں مل جاں جو ہے بہت سنگین جنم اور جو میرے ساہت دوا ہے وہ جنم نہیں ہے ایتا بڑا دھوکا دیا مجھے شازیہ اور سلیم کے بارے میں مجھے کسی نے کچھ نہیں پتایا موسیقی موسیقی مجھے تو شکل سے بڑی چنٹ لگتی ہے یہ لڑکی مجھے تو شکل سے بڑی چنٹ لگتی ہے چنٹ لگتی ہے تو شکل سے بڑی چنٹ لگتی ہے ربو جان کو میں تم سے نکاح کر رہی ان دونوں سے نہیں وہ تو انہوں نے ممبای لوٹ گئے مجھتاک ہر ہفتے پون کرتا تھا آکاش کے پون پر پر کبھی بھی اس نے اس عورت کا ذکر نہیں کیا ہمیں تو لگا پلا ٹل گئی پوڑ دیا مجھتاک رہ اس عورت کو اس نے تو رشتے بھی دھونڈا شروع کر دیئے اپنے برادری میں اور پھر اچانک ایک سال بعد دونوں پھر سے آدھم کے وہ بھی ایک بچے کے ساتھ اسلام علیکم اببو علیکم اسلام علیکم الحمدللہ یہ یہ کیا ہے آپ کا پوتا ہے اببو یہ بچہ کون ہے کہاں سے لائیا توبہ توبہ اببو کسی شرمند کی بیالی بات کر رہے ہیں آپ کے خاندان کے بیچ کو پورے نو مہینے سی چھا میں اپنی کوپ میں یہ سوہل شیخ ہے والد مشتاک شیخ والد بلال شیخ صاحب ہمیں شکتو تھا کہ کچھ گڑ بڑ ہے اور بچہ چوری کا ہوگا یہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا لے ڈوبی ہمارے مشتاک کو اور آپ لوگ آپ لوگ لے ڈوبے مجھے اپنے جھوٹ کے کوئے میں چھیں لالت ہے آپ دونوں پر تمہارا بیٹا مشتاک شاہ جہا سلیم جا کر کیوں بز گئے تھے مالک ہم نے مشتاک کو اپنا لیا تھا ہمارا اکلو تا بیٹا ہے میرا چھوٹا کھیت ہے گہرے جائے آگے چل کے اس ہی کو سمالنا تھا میں بچے کے پیار میں پڑ گئی تھی بہت چاہا اسے مشتاک چار سال بات لوٹا شکا چور ہو چکا تھا شکا تھا مجھے تو کئی دفاہ شکا ہوتا تھا ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ان دونوں کا نکاہی نہیں ہوا اگر ہمیں پتا ہوتا کہ بچہ چوری کا ہے تو ہم خود پولیس ٹیشن آگے چکایت کرتے مشتاک نے ہمیں بھنک تک نہیں پڑنے دی مجھے تو کئی دفاہ شک ہوتا تھا کہ ہو نہ ہو یہ بچہ شاہ جو ہوا چلو اچھے کے لئے ہوا اور ہم نے مشتاک تاگر دوبارہ بسا دیا مطلب میری زندگی اجھاڑ دی ایسی بات نہیں ہے روبینا ہم نے تم سے سے وہ بات چھپائی جسے ہم خود بھی یاد کرنا نہیں چاہتے تھے ہم لئے سرے سے مشتاک کی زندگی بنانا چاہتے تھے اور ہمیں کیا پتا تھا کہ پھر ایک بار اس کا سایہ ہم پرا کر پڑے گا مجھے وشواس نہیں ہو رہا کہ مشتاک نے اس بچے کی چوری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا تم لوگوں اس نے ہمیں سچ میں نہیں بتایا صاحب مشتاک خاموش رہ سکتا ہے پر جھوٹ نہیں بول سکتا اسے سچ میں نہیں پتا کہ وہ دونوں کہاں ہیں آپ یقین کیجئے اس کا یقین تو اب ہم تب ہی کریں گے جب شازیہ اور سلیم تک پہنچیں گے تب تک تم لوگ تم سبھی لوگ چکے دائرے میں ہیں وہ ہمارے مشتاک نے جو کہانی اپنے ماباب کو بتائی تھی کیا وہ سچ تھی کیا شازیہ اور سلیم جو اب سحیل تھا کبھی پولس کو ملنے والے تھے کیا شیخ پریوار پولس سے شازیہ اور سوہیل کی کوئی حقیقت چھپا رہا تھا بہت جلد پولس کو ان سوالوں کے جواب ملنے والے تھے جب انہیں شازیہ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتا چلتا ہے سوہیل سوہیل جھرے جلدی بہا رہا اے سوہیل کیا ہوا دادی وہ مک کر رہا ہوں جلدی سے آکے جار اپنی امی کو یہ سبجی دی جا آج تو کمار پکڑی گئی ہے میری دبا دوں آرے نہیں میٹا جا اپنی امی کو دیا دبچی والا آیا سبجی والا آیا سبجی والا آیا سبجی والا آیا سبجی لے لوں بی بی خیلو امی آمی تھوڑا ہی امک باکی ہے کھلنے جاؤں جا ماول کھیڑا گاؤں زلت دھنباد وہیں کی ہے یہ آپ کی سازیا نکوی اس وقت ماول کھیڑا گاؤں میں ہوگی یہ تو سب آپ کو یہ پتہ کرنا پڑے گا وہاں جا کر ان کی ماں ہے ممتاز چھوٹا بھائی ہے جاوید اور اس کی بیغم تبصر اور ہاں وہ سوہل بھی وہی ہیں شکریہ مولفی صاحب جی ماول کھیڑا نام شازے گاؤں کا سلیم ہے وہاں خبر یہ آئی ہے کہ سوہل ہے وہاں پر ہمارا سلیم ہمارا سلیم جی سے انہوں نے سوہل بنا دیا ہے ہاں بھائی ہے ہاں بھائی ہے موسیقی 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 ممتاز نگری ہوں ہم ممبئی پولیس ہیں یہ آپ کی بیٹی شازی ہیں لگتی تو ہے لائیے سے وہ یہاں نہیں ریتی آٹھ سال سے بھاگ رہی ہے وہ نہیں سوہل سے آپ کو کیا مطلب سوہل کہا ہے سکول گیا ہے اور شازیہ کا سوہل سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن سوہل کا اپنی اصلی امی نفیزہ اببو وزیم اور مہن فلک سے تو تعلق یہ تعلق ہے ہاں کون ہیں یہ لوگ اور کیا بکرے ہیں آپ یہ آناب شناب کیا ہوا امی کون ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں ممبئی پولیس سے ہیں شازیہ کو ڈونڈ رہے ہیں اور ہمارے سوہل کے لیے تو نئی امی اور امبو بھی پیدا کر دی نئی امی اببو نہیں اصلی امی اصلی امبو جن کا دو مہینے کا بچہ سلیم چرائے تھا شازیہ نے کیا بکواس کر رہے ہیں آپ بسیم میر بابا کی مزار پر چندر چڑھا دینا دعا کرنا ہمارا سلیم ہمیں پہچان لے موسیقی وہ ہمیں پہچانے گے تو اللہ ہی جانے گے موسیقی ہم تو اسے پہچان لیں گے موسیقی 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 اصلی بیٹا یہ سب کیا ہو رہا ہمیں کون ہیں یہ لوگ کہہ رہے مومبئی پولیس سے ہے باؤلی ہو گئے ہیں کہہ رہے شازیا ہمارے سوہل کو مومبئی سے چھرا کر یہاں لائیے شازیا شازیا کی شکل دیکھے ہوئے میں نو سال ہو گئے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ سوہل شازیا کا بیٹا نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے سر تابت سم نے جنایا اسے ہم مومبئی سے وسیم اور نفیسہ کو حضر کریں گے پھر وہ لوگ بتائیں گے کیسے آپ لوگوں کی شازیا نے اس کے بچے سلیم کو مستاق نام کی آدمی کے ساتھ چھرا کر اپنے پاس لیا تھا اس کا نام سوہل رکھا میں اسے نہیں جانتا سر اور آپ جس بچے کی بات کریں وہ کوئی اور ہوگا کیونکہ یہ کبھی سلیم تھا ہی نہیں شازیا نو سال پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی پر سوہل میرا بیٹا ہے میں نے جنا ہے اسے میرا اور جاوید کا بیٹا ہے جاوید پنچائد کو بلا پورے گاؤں کو بھلا وہ بتائیں گے انہیں اصلی بات دیکھیں ہم کوئی بکھڑا کھڑا کرنا نہیں چاہتے لیکن اس حج ہے کہ آپ لوگوں کی شازیا نے ممبئی کے کورلا علاقے کے کنسٹرکشن سائٹ دو مہینے کے بچے سلیم کو چھرایا تھا مستاق کے ساتھ آٹھ سال پہلے وہ کوئی اور بچہ ہوگا اس کا نام سوہل ہے سلیم نہیں شازیا اور مستاق نے بچے کا نام سوہل ہی رکھا تھا کہاں نام نے آپ سے شازیا کو دیکھے ہوئے ہمیں نو سال ہو گئے تو سوہل کے اسپطال کا سرٹیفیکٹ اور اسکول کے ریکارڈز دکھاؤ یہ لیجے سر سارے کاکزاد ہیں بچے کی جرم پتری سے لے کے اس کے مدرسہ کے سرٹیفیکٹ تک ہیں اور سر اگر آپ نے اب بھی کہا کہ سوہل نہیں سلیم ہے تو سچ میں بہت بکھیڑا کھڑا ہو جائے گا بچے کو بیچ میں کیوں خسیٹ رہا میں باتا تھا ہوں آپ کو سب کچھ ٹھیک ہے ابھی تا ساتھ میں رہنا سارٹیفیکٹ میں ماں کا نام سازیا لکھا ہے کیا بھو رہے تھے تم لوگ باہر کیا ڈراما کر رہے تھے مدرسے کے داخلے میں بھی شازیا ہے دونوں سارٹیفیکٹ فرزی ہیں سازیا کا پورا نام لکھا ہے سازیا قادری اور کوئی ہدایت قادری بچے کا باپ بن کر بیٹھا ہے بیٹا جاوید تیرا خیل ختم تیرا سوہل ممبئی سے چھلائے واہ سلیم ہی ہے سر آپ نہیں کہا نا کہ سلیم آٹھ سال کا ہونا چاہیے پر ہمارا سوہل گیارہ سال کا ہے سر آپ سڈیویٹ میں دیکھو اس کا ڈیٹو بڑھ دوہزار ساتھ ہے سر ہاں اور مدرسہ کا داخلہ پہ دیکھیں پانچ سال کا ہے وہ دوہزار بارہ میں یہ بھی تو فرزی ہے سارے فرزی نہیں ہے سر سر آپ لوگوں نے تو آ کے بیچارے بچے کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا سر ہمارا سوہل گیارہ سال کا ہے آپ نہیں کہا نا وہ بچہ سلیم جب ممبئی سے چوری ہوا تو دو مینے کا تھا پر دوہزار دس میں اور تب تو ہمارا سوہل تین سال کا تھا ماں کا نام برد سرٹیفیکٹ پہ شازیا ہے یہاں تری بیوی تباسم کا نام ہونا چاہیے تھا نا اب بولو کیوں ہو چک ہاں ہاں شازیا رام ہے کیونکہ کیونکہ ہمارا سوہل شازیا کا ہی بچہ ہے ہدایت کھادری شازیا کا پہلا شوہر تھا دوہزار چھے میں دونوں کی شادی ہوئی تھی اور دوہزار ساتھ میں شازیا نے سوہل کو جنوب دیا تھا امی یہ شازیا کون ہے تیرے ابو کی آفا ہے تیری پھوپی پھر یہ نو کیا کہہ رہے کی وہ میری امی ہے سوہل کے پیدا ہونے کے ایک سال کے اندر ہی شازیا کے شوہر ہدایت کا ایک کار ایکسلنٹ میں انتقال ہو گئے شازیا کے اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہر روز لڑائی ہوتی تھی اور ہی تین اپنے بچے کو لے کر وہ یہاں آگئے اور ہی بہتہ اور بے اکر تھی مری شازیا زندگی جینے کی تامیز نہیں تھی اسے اچھا برا اس بہت کے تو کوئی مینے نہیں تھے اس کے لئے دس جمعے نہیں ہوئے تو جہے بیوہ ہوئے ورکت تیری گلچھرے شروع ہو گئے بیوہ ہوئے بودھی نہیں ہوئی سے 35 سال کیوں میں ہے یہ جاویت وہ شوٹا ہے اگر اگلی بار سے لگتا ہے تو ہاتھ کارک رکھتوں گی خیل کا فیاد تھا تک رکھے کی امی ہے تو اس کے اچھو ارے جنا ہے تو نہیں سی لیکن ماں والے کوئی بھی لچھنی ہے تجھ میں ہاں نہیں ہے ماں والے لچھن کیا کرو ایسے کرو مہتم بناو چھاتی پیٹوں سارے کی سارے میں چلے کل فی تھانے امی ہے تو ہاں امی ہے اتا ہے گاؤں کا ہر دوسرا مرد کیا بولتا ہے ترے بارے میں کس کا بھائی بولتا ہے مجھے ارے لوگوں کی باتیں اتنی چھپتی ہیں نا تو اپنے کانوں میں نا اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر ممبئی بھاگ گئی 2009 میں اس کے جانے کے بعد ہماری اسے ایک بار بھی فون پر بھی بات نہیں ہوئی ہے سوہل ہمارا حساب صرف ہمارا آپ کو جو چیکنگ کرنی ہے کر لیجے سر لیکن ہمارا سوہل آٹھ سال کا نہیں گیارہ سال کا ہے ہم سب یہاں سوہل کے ساتھ اچھے سے رہ رہے تھے ہم نے اسے کبھی یہ پتا نہیں چلنے دیا کہ تمسوم اس کے اسلی مانے ہی ہے بھراج آپ لوگوں کے مہربانی سے وہ بھی ہو گیا کہ ایش شکریہ دکنوں آپ لوگوں کا بچے کا بھروسہ توڑا ہے آپ لوگوں نے ہمارے پورانے زخموں کو پھر سے کورے دیا سر آپ سوہل ہمارے مدرسے میں پڑتا ہے اور وہ واقعی میں گیارہ برس کا ہے پر آپ کو یہ بات والوں دی کہ شاہجی ہے اس کے اسلی مانے دیکھے صرف دنیا کی ہر تہذیب میں یہ ساپ مانا گیا ہے کہ جنم دینے والی سے بڑی پالنے والی ماں ہوتی ہے مدرسے نہیں بلکہ سارا گاہو یہ بات جانتا ہے کہ سازیہ سوہل کی ماں تھی کبھی لیکن اسے جعوید اور تبسم نے اپنی اولاد بنا کر بڑھا کیا مولوی صاحب شازیہ نے بچہ چھوڑا کر اس کا نام سوہل رکھت بڑھا کیا اسے سازیہ دوہزار نو میں جو گئی تو کسی کو نہیں معلوم وہ کہاں گئی کیا کیا اب آپ آکر بطا رہے کہ اسے بچہ چھوڑایا اور بچے کا نام بھی سوہل رکھا ہے اسے ضرور بچہ چھوڑنے کا ملال رہا ہوگا تب ہی تو بچے کا نام بھی سوہل رکھا ہے سوہل بیٹا ایکچولی ہم کسی اور ہی سوہل کو دون رہے ہیں اور وہ تم بالکل نہیں سوری کرائیم برانچ کی ٹیم شازیہ کے عطیب تک تو پہنچ پائی تھی پر شازیہ تک پہنچنا بھی باقی تھی مشتاق اپنی بات پر اڑا رہا کہ شازیہ سوہل کو لے کر دوہزار چودہ میں چلی گئی بگت پور نون باری رامپور اور ماول کھیڑا سبھی گاؤں میں شازیہ کے پوسٹر لگوا دیے گئے اور انعام بھی گھوشت کیا گیا اور پولیس کی ٹیم مشتاق کے ساتھ مبای لڑا ہے جو سوہل میں ملا ہے وہ شازیہ کا ملتا ہے انہاپ نے تو بولتا ہے کہ وہ ہمارا سلیم ہے سب ہمارا سلیم کا ہے آپ نے فلک کو زبان دیتی کہ آپ سلیم کو دوندیں گے نفیسہ میری زبان ابھی برکرار ہے جو سوہل میں ملا ہے وہ واقعی میں شازیہ کا بیٹا ہے اس کی پہلے شادی سے پیارہ سال کے پیارے سال کے تو ہمارا سلیم نہیں ہے تو پھر ہمارا سلیم کا ہے لیکن ابھیسہ جب یہ کیس ہمارے پاس آیا اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اب تو کافی کچھ جانکاری ہے ہمارے پاس اگر اس نے سلیم کو سوہل بن کے چھپایا ہے تو اس کے سوہل کو ہمارے حوالے کر دیجے اس کو خبر لگے گی تو خود با خود بل سے نکلے گی نہیں بسید بچہ جاہے کسی کا بھی بچے کو مہرہ بانانا غیر قانون انسانیت کے خلاف ہے انسانیت انسانیت میرے پہلے ہی کہا تھا مات گولیا یہ بیٹارا مات دیجی ہمیں امید لیکن نہیں پہلے ہم لوگوں کو امید دلائی ہمارے بچے کی تصویر ہمیں اور آج ہم سے آپ یہ بات کہہ رہے کہ جو بچے آپ کو ملا ہے وہ ہمارا بیٹا سلیم نہیں ہے آپ مجھے نہیں پتا کہ وہ سلیم ہے وہ سوہل ہے وہ کیا ہے لیکن مجھے میرا بچے باپچے یہ باس کہا ہے میرا سلیم اشتاک کہا ہے مجھے نہیں پتا کہ شاہدہ اور سلیم کھا ہے وہ سلیم موت اجتال surgery م挑 accusing yards ت sonic اجت Chance تپس س fresh اجت chromaud ت considerations جتنے تو شاہدہ کے بارے میں جانتا ہے مجھے تو شاہدیہ کے بارے میں ا夫 раз اشتاک کو سا ہمی نہیں پتایا کہ اسکی اک اور شاہدی ہو چکی تھی اس نے کبھی نہیں پتایا Bhagavan اے اسکا اک اورidos اس نے بچے کا نام صوفال اور اس نہیں دے بچے کا نام صوفال موسیقی ایک رہا تو وہ میرے سوہیل تیرے سلیم کو لے کر چلی گئی سندگی میں پھر سے کبھی اسے سوہیل نہ کہنا وہ صرف اور صرف میرا اور نفیسہ کا سلیم ہے آہاں تمہارا سلیم صرف تمہارا موسیقی مشتاک اور شازیہ کی پریم کہانی سادھارن نہیں دونوں کے بیج ایک وچتر ایک عجیب سا رشتہ تھا یہ سب اس کنسٹرکشن کی سائٹ پر شروع ہوا جہاں وہ پہلی بار دوہزار نو میں ملے گئی اور پہلی نظر میں ہی مشتاک شازیہ پر لٹو ہو گیا تھا چاہت جسمانی تھی دونوں طرف ایک ضرورت تھی بھوک تھی جو ایک ایسے جذبے میں بدل گئی جو دو انسانوں کو نہ مٹنے والے گہرے پیار کے بھرم میں ٹال دے مشتاک کے لیے شازیہ ایک ضرورت تھی پھر ایک عادت اور آخر میں ایک نشیلی لطس ہی بن گئی تھی اس پر شازیہ کے پیار کا جنون اس حد تک چڑھا ہوا تھا کہ اس کے ماتا پتا کے کہنے کے باوجود مشتاک شازیہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا کسی باتیں کر رہی ہو تو اپنے امی ابو کا اگلوتا بیٹا ہوں میں انہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں تو رہ لے تو ان کے ساتھ دیکھا نہیں کتنا زلیل کی رون اور مجھے شازیہ ایک کام کرتے ہیں مطلب شادی کے بات بھی تو بچہ نہیں چاہیے ارے تو سمجھ کیوں نیرا اگر بچہ ہو گیا نا تو ہمارے بیچ کے ہی جو مزے ہیں یہ پیار ہے نا یوں گل ہو جائے گا اور ویسے بھی میں اتنا در نہیں برداشت کر سکتا دیکھ شازیہ بچے کے بینہ تو اور میں خوش رہ سکتے ہیں لیکن بچے کے بینہ امی ابو کو منانا بہت مشکل ہے تو تھا لیتے کسی کا بچہ تھا لیتے مطلب وہ نے بچہ دکھانا ہے نا تو کسی کا بھی بچہ اٹھا لیتے ہو کیا دیں گے کہ اپنا ہے اٹھا لیتے ہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا جیتا جاکتا بچہ جیسے وہ اپنے بودھ میں لیں گے اسے کھلائیں گے اسے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے ایک بڑھیں گے ایک بڑھیں گے کام ہو جائے گا تو رکھ لیں گے ہمیشہ کیلے شازیہ نے پوری پلاننگ کے ساتھ پانچ مہینے پریگننڈ نفیسہ کو ٹارگٹ کیا تھا انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ نفیسہ کی کوک میں پل رہا بچہ ان کا بچہ ہو گیا پورے پانچ مہینے انہوں نے نفیسہ اور وسیم کا بھروسہ جیتے اور پلاننگ کے انسار بچے کے آنے کے بعد بچے کے ساتھ پوری طرح کھل مل گئے بچے کو ان کا عادی بنا دیا مشتاق اور شازیہ کی لف سٹوری تو ختم ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے کئی زندگیاں بھی تباہ ہو گئی آٹھ سال سے درد کے اندھیرے میں جی رہے نفیسہ و سیم اور فلک پر آشا کی ایک کرن چمکی تو کھی پر پھر انہیں میراشا کی کھائی میں دھکیل گئی سر سر ہم نے مشتاق کو بے حساب توڑا اس کے ارامپور کی گھر اور آنگن کو بھی خودوایا ہر جگہ سے پر نہ مشتاق کے اندر سے کچھ نکلا اور نہ اس کے گھر کے اندر سے سر سمجھے پورا جھارکنڈ سٹیٹ پوسٹر سے لاد دیا گیا ہے شازیہ اور سوہل کے ہو سکتا ہے وہ یہاں مومبای آئی ہو بچے کے ساتھ یہاں مومبای میں بھی سب ہی بستیوں کنسٹرکشن سائٹ پر دونوں کے پوسٹرز لگا دیا گیا ہے سر اگر انسپیکٹر مہترینے اکاش کو ٹریک کیا ہوتا ہے تو اس وقت ہم ہم ہمارے اصلے ٹائپ کے کیسے پر لگے ہوگے ہیں آراند جو کہ اس مرڈر ریپ ٹریکس کے نہیں ہوتے وہ کس کم سیریس ہوتے ہیں بسیم نفی صاحب فلک ان کا درد کسی مرڈر کیس کے درد سے کم نہیں ہے سوری سر میرا وہ مطلب نہیں ہے آراند سر ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں بھی مرڈر ہوا ہو سوہل کا کیا ہم سلیم کا مرڈر ہوا ہوگا یہ کہنا آوائی کر سکتے ہیں یہاں تک کس توچنا بھی نہیں سننا ہے مجھے اوکے سوری سر فوکس کرو تم دونوں کہ سلیم کو ہم صحیح سلامات اس کے ماباپ تک مچانے والے ہیں اور اس کے لئے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں یہ سوچو نگیٹیف تھنکنگ کی ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کلیر دو اس ڈبل مرڈر کیس کو لوکل انویسٹیگیشن ٹیم کریک نہیں کر پائی سو یو ٹیک آور ایکسٹرمارٹل افیل لگتا ہے پتھیکو اٹھاؤ اور اپنے ہی سٹائل سے تولو ضرور ٹوٹے گا اور اگر شگر سوری سر got it اٹھانے تاؤں وائف وائف مر چکی ہے یار پتی کو اٹھانا ہے وہ کیا ہے آف ہو رات کو سو ہی نہیں ہو شاہ جی اور سلیم ملے نہیں ہے سر ابھی تک اسیم نفیصہ فلق پاس لگائے بیٹھے یعنی کمیٹ کیا ہوں لوگ سے سر یہ کیا بڑو بڑ کر رہے ہو کون ہیں یہ لوگ سر وہ دو ہزار دس کا کیس دو مہینے کا بچہ جو آگوا ہوا تھا ہو یا افکوز افکوز پر شکر فینٹاسٹک جو میں ڈیلی ریپورٹس دیکھ رہا تھا ایکسلنٹ پر سلیم بلا نہیں ہے سر ابھی تک تم نے اپنی اور سے پوری کوشش کی ہے that's all تم ایک کام کرو اس کیس کے ایک فائنل سٹیٹس ریپورٹ مجھے بھیجو میں اسے کوٹ اور چائلڈ ویل فیر کو بھیج دوں گا اوکے سر ملکوٹ میں آزی ہے تری ایک ایسے بھی کر کے تجھے جوڈیشل کسٹڈیم ہی دنی جانے گا ریمان مانگوں گا تری پھر تو اس سے بھاگنے کے لئے کاؤں گا اور اس کے بعد کولیم امار دوں گا سر آہ تو مار دیجے نا گولی سر ختم کریے مجھے میں بھی تھک گیا ہوں سادے بچہ چھوڑ ڈراما کرتا ہے ہاں شازیہ اور سالیم کا ہیں کہاں مار کے گاڑا ہوں نے گلا دبایا تھا یا کٹا تھا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیا بولوں آپ کو میں نے کچھ نہیں کیا مجھے کچھ نہیں پتہ نہیں پتہ مجھے پتہ مجھے پر کیا بھتہ مجھے پتہ مجھے پر کیا بھتہ اسمولوی نے صحیح کہا تھا شازیہ کو ضرور افسوس مجھے پتہ مجھے پتہ مجھے پتہ مجھے پتہ اسی لئے اس نے سلیم کا نام سلیم اور پھر مستاق کو بھی چھوڑ دیا اور سلیم کو لے کر باگ دیا ضرور اس نے نام بدلہ ہوگا تاکہ مستاق اس تک نہ پتہ سوچو تم دونوں کیا نام رکھا ہوگا سلیم سلیم نے پہلا نام دیا سلیم اب تو اس کے ماں باپ نفیسہ اور اسیم نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا اپنی زندگیوں میں واپس لوڈ گئے سر ادر وائز مت لی چکا لیکن اس کیس میں آپ آنن سل اور میں نے ہم نے ہمارے کمان کے ہر ایک تیر کو چلا دیا ہے اب نہ ہمارے پاس کوئی تیر بچا ہونا ہی نشانہ سر اگر نام بدل بھی دیا تو کیا ہوگا کوئی چھوٹا دیش تو نہیں ہے ایک پتھر بھی اٹھا کر پھیکا تو کسی سلیم سوہیل سلمان راجو یا بابو کو ضرور لگی سر وہ ایکسٹرامریٹل افرائی ڈبل مرڈ کیس میں پیٹر ایک زبردست ٹپ لے کیا ہے کیا ٹپ ہلو آپ شیکر صاحب بول رہے ہیں بول رہا ہوں کون سلام صاحب میں رفیق احمد بول رہا ہوں موال کھیڑا موسیقی صاحب میں شازیہ کو جانتا ہوں چار دن پہلے تک میرے ساتھ ہی تھی ممبئی میں ممبئی میں کہاں اور تم کہاں ہو اس وقت دیکھو میں تمہیں فلائٹ کی ریٹن ٹکٹ دیتا ہوں ابھی ممبئی پہنچو ترند میں ممبئی میں ہوں صاحب اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے آٹھ سال کا توہل جی ہاں صاحب میں بچہ تاں تھا مطلب شازیہ کا ہے اور بچہ کا ہے بولو بولو رفیق ایک بار پھر سے قسمت میں کروٹ بدلی تھی جب شازیہ اور سلیم اور سوہل کے ملنے کے اثار پوری طرح سے مٹتے نظر آ رہے تھے اس مرتے ہوئے کیس کو اوکسیجن مل گیا تھا بطور اس پون کال کے لیکن کیا یہ کال بھی کوئی چال تھی یا پھر یہ کال جذبات کو نچوڑ دینے والے اس کیس کا سچ میں کلوز ہونے کا سنکیت تھا وہ صاحب جب میں گاؤں پہنچا تو مولوی صاحب سے پتا چلا کہ کہ شازیہ کو دھونڈا جا رہا ہے شازیہ اور سوہل کھا ہے شازیہ کو تو میں بچپن سے جانتا ہوں صاحب اس کا بھائی جاوید میرا بچپن کا دوست ہے وہ اور میں مولوی صاحب کی مدرسے میں ساتھ میں پڑھتے تھے ارے روک 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 مجھے نہیں جاننا ہے کماری سٹوری مجھے جاننا ہے کہ شازیہ اور سوہل کھا ہے تم نے بھی کہا تھا کہ چار دن پہلے تک تم اس کے ساتھ کیا ہے اہاں صاحب پھر میں گاؤ گیا نہیں معلوم صاحب دوہزار چودہ کی بات ہے صاحب ایک دن یہ شازیہ ایک دم سے میرے کھولی پر تھمک گئی گورے گاؤں میں مجھے بولی ایک دھگا باز عاشق اس کو پیٹ سے بنا کر بھاگ گیا تھا اسے سہارے کی ضرورت تھی کام ڈھونڈنا چاہتی تھی صاحب بچپن سے جانتا تھا تو میں نے اسے اور اس کے بچے کو پناہ دی وہ چھوٹے موٹے کام کرنے لگی بچے کا داخلہ مونسور سکول میں کروانا تھا تو میں نے اپنا نام دے دیا کہ میں ہی اس کے بچے کا باپ ہوں اور اب تک اس کے شوہر ہونے کا ناٹک کرتا رہا چار سال سے ہم لوگ ساتھ میں ہی تھے درہسل شاہ جیہ شرمندہ تھی کہ اس نے اپنے شوہر سے ہونے والے پہلے بچے سوہل کو چھوڑ دیا تھا اسی لئے وہ سوہل کو پالپوس کے بڑا کرنا چاہتے تھے پر مجھ سے اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں گاؤ آلوں کو نہ بتاؤں اس کے اور اس کے بچے کے بارے میں پھر میں کچھ سالبات گاؤ گیا تو مولوی صاحب نے بتایا کہ سوہل چوری کا بچہ ہے تو پھر مجھ سے گلتی ہو گئی کیا گلتی ہو گئی نہیں نہیں رفیک یہ سب جھوٹ ہے یہ اس مجھتاک کی چاہر ہے مجھ سے بدلا لینے کے لئے مجھتاک پولیس کے حراسط میں اور پولیس خوشتے ہوئے اور پولیس خوشتے ہوئے یہاں ماول کھڑا تک سون میں ٹرین پکڑ رہا ہوں اور وہاں جاتے ہی کیا ہمیں گے اور تو سب سچ پلیس کو بتا دینا جو بھی سچ ہے تمہارا سمجھی شاہزیاں ہاں سن رہی ہوں ٹھیک ہے تم آ جاؤ بیسے ہی کرتے ہیں اور جب میں لوٹا شازیاں اور سوہل نہیں تھے نہ ان کا سمانتہ صاحب اس کے بعد سے اس کا فون بند آ رہا ہے کیوں کیا اس کا فون تم نے میرے کو نہیں معلومتا نا صاحب کہ وہ شازیاں بچے کو چھرائی ہوگی اور بھاگ جائے گی شازیاں اور سوہل کی حالی کی کوئی فوٹو ہے آہاں سب ہے نا شازیاں کا نمبر سوہل کے سکول کا پتا اور تمہارے گھر کا پتا دیکھو جلدی موسیقی موسیقی سوہل موسیقی موسیقی سوہل پچھلے تین سال سے گھورے گاؤں گاہوں کے منصفل سکول کا سٹوڈنٹ ہے پازرزیم رفک احمد موسیقی 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 سوہل سوہل ثرڈ سٹاڈدرپ سٹوڈنٹ اب پچھلے تین دن سے اپسنٹر پیش سوہل کے فون کے باز شازیاں اس کو سکول نہیں کوئی نیشو ہوتا اس وار بچ کر بھاگنے ساگی بچانس نفیزہ 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 فون میسیج کی میسیج آرہے ہیں پولیس ابھی بھی شاعجی اور ہمارے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے یہ دیکھ بچے کی فوٹو بھی چھاپی ہے یہ دیکھ نفیزہ دیکھ نہیں دیکھنا مجھے نفیزہ ہمارا سلیم زندہ ہے اس کے آنکھیں دیکھ بلکل تیرے پہ گئی ہے نفیزہ اور یہ دو دن پہلے کا میسیج اس میں لکھا پولیس ابھی بھی سلیم کو ڈھونڈ رہی ہے کیا وہ نفیزہ یہ اپنا سلیم نفیزہ اس کیس میں خبریوں نے اوور ٹائم کام کر کے یہ فتح لگایا تھا کہ شازیہ سوہل کے ساتھ اسی بستی میں چھپی ہے پولس اور شازیہ کے بیچ بس ایک دروازے کی دوری ہے موسیقی 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 مجھیں گے علمی ویعدم اب تو پہاڑ کے نیچے بیٹا ہم آپ کو آپ کی کمی کے پاس ہی لے جوڑ دو میری ممن کو چور دو چور دو اممم موسیقی 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 مہا ہے میری امی مجھے میری امی کے پاس جانا ہے سویل متا جسے تم اپنی امی کہہ رہے ہونا وہ تمہاری امی نہیں ہے نہیں وہ میری امی ہے مجھے امی کے پاس جانا ہے سوہل تمہاری امی تمہارے ابو اور تمہاری بہن فلہ وہ آرہے ہیں تمہارے پار اور تمہارا نام سوہل یہ جسے تم اپنی امی کہہ رہے ہو شازیہ اس نے رکھا ہے تمہارا اصلی نام ہے سلیم نہیں میں نام سوہلے ہے مجھے میری امی کے پاس جانا ہے سلام ملام نہیں کرو گی اپنے بچہ چوری کے جوڑیدان کو میں نے شروع سے ہی سوہل کو اپنے بچے کی طرح پا لائے اور اس چللات سے دور ہونے کے بعد ہی میں اسے اچھی پرورش دے پائی ہوسا اچھی ماں کا کھیل کھیلنے سے اچھی ماں نہیں بن جائے گی تو مجھے میرے دل میں معلوم ہے ساہب میں نے بہت گلت کیا تھا سوہل کو ٹھکرا کر اور اس سے بھی بڑی گلتی کی تھی سلیم کو چڑا کر پھر ساہب اس دن کے بار پورے آٹھ سالوں تک میں نے صرف اچھا کیا ساہب سارے گناہ مٹا دیے میں آزیا گناہ کل کبڑوں پر لگا داگ نہیں اور کرم کوئی جھاگوالا ساہبوں نے جسے گھسکر سارے گناہوں کو دھویا جا سکے سنگین جرم کیا ہے تم لوگوں ٹرافکیں کی چارج لگیں گے تم پر بہت لمبی جیلو اتنی لمبی سوہل کا چہرہ تک بھول جاؤ گی سوہل یہ تمہارے اپوں ہیں وسیم اور یہ تمہاری بہن ہے فلک اور یہ تمہاری امی ہے نفیسہ موسیقی مجھے میری اصلی امی جاہیے این کا نام شاہدیا ہے ملتا تم ہمارا سلیم ہے سلیم مات کون مجھے سلیم میں انام سوہیل ہے بات بھی مت کر رہا مجھ سے چھو بھی مت سوہیل بیٹا اب ہمیں تم سے سب کچھ سج بتانا ہوگا میں نے کہا تھا نا تم سے کئی سال پہلے تم اپنی امی سے علاق ہو گئے تھے تب تم صرف دو مہینے کے تھے جب شازیہ نے تمہیں تمہاری اصلی امی نافیسہ سے چھرایا تھا اس لیے تم شازیہ کو اپنی امی سمجھ رہے شازیہ تمہاری اصلی امی نہیں ہے بیٹا وہ چور ہے تمہاری اصلی امی یہ ہے نافیسہ نہیں میری امی نے مجھے نہیں چھرایا آپ لوگ جھوڑ بول رہے ہو برے لوگو آپ سب آپ سب برے لوگو سب برے لوگو آپ سبی اس کے لئے آپ سب بہتانی میرے آپ سب بہتانی موسیقا 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 پورے آٹھ سال بعد انہیں اپنا بچھڑا ہوا بچہ ملا پر وہ اسی عورت کو ماں مان چکا تھا جس نے اسے چورایا تھا سحیل کو چائلڈ کیئر کمیٹی کو سانپ دیا گیا انہوں نے اسے ایک چائلڈ ویلفیر سینٹر میں تب تک رکھا جب تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ واقعی میں نفیصہ اور وسیم کی اولاد ہیں نفیصہ اور وسیم کو چائلڈ ویلفیر سینٹر میں سلیم اور سحیل سے ملنے کی عنومت ہی تھی انہوں نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی پر وہ انہیں بطا اور ماں باپ اپنانے سے صاف منع کر رہا تھا سر دینی ریپورٹ اب یہ میڈیکلی کنفرم ہے نفیصہ اور وسیمی سلیم کی اصلی ماں باپ ہم نے چرائے بچے پر رہو دیو شازیہ اور مستق کے قلاب چارشیت بھی فائل کر دیو پر کیسے کیس کلوز ہو گیا باتانی سلیم نفیصہ اور وسیم کو پوری طرح سے ریچیک کرتا ہے تب اگر اچانک سے آکر کوئی بولے کہ تمہاری ماں تمہاری ماں نہیں ہے کوئی اور ماں ہے تو ناشوالی بچے پہ کافی بھاری ٹراما ہوگا اگر جھوٹی ماں اپنا جھوٹ اور چنم خود بچے کو بتا دے تو شازیہ اگر تم چھوٹ بھی گئی تو کورٹ تمہیں کبھی سوہل سے ملنے کی پرمیشن نہیں دے گا وہ میرا بیٹا ایسا شازیہ وہ تمہارا گناہ ہے اور ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے کم سے کم سات سال تو کہیں نہیں گئے شازیہ اب تم یہ سوچو جب تم جیل میں ہوگی تو سوہل کا کیا ہوگا کرنے کے لئے تیار ہوں ساں پر میرے سوہل کو مجھ سے علاق مت کیجے میں ایک بار سوہل کو علاق کر چکیوں اب دوبارہ نہیں دوبارہ نہیں کر سکتی ساں ساں آپ کسی سبھی پوچھی سب یہی کہیں گے کہ شازیہ اچھی عورت ہو یا نا برما اچھی ہے ساں میں نے میں نے بہت محنت کیا اس اچھی پرورش دینے کے لئے تو کیا تم اب یہ نہیں چاہتے کہ اس کی اچھی پرورش برکرات رہے وہ ایک خوش مزاج بڑھا نکا قابل انسان بنے دیکھو شازیہ جو بھی سچ ہے بتا دو اسے تم نے اسے کیوں چھلایا تھا تمہارا کیا مقصد تھا سب کچھ سے سچ بتا دو تاکہ وہ اپنی امی اپو کو ایکسپٹ کر سکے یہ اس کے بھوشیہ کا سوال ہے شازیہ نہیں تو سوچو جب تم جیل میں ہوگی تو کیا ہوگا اس کا وہ بھٹکتا رہے گا ہمارا بچوں کی طرح ایک بار اس کے بھوشیہ کے بارے میں سوچو یہ اس کے بھوشیہ کا سوال ہے شازیہ اسے سچ بتا دو شازیہ یہی بہتر ہوگا دیکھو تمہارے گناہوں کی بھرپائی یہی ہوگی اوپر پالا تمہیں ایک اور موقع دی رہے گواہوں مر موسیقی سوال سوال موسیقی 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 سوال 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 مجھے سوہل 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 چھوٹ سوہل مجھے سوہل مجھے تین میری ایک بات مانے گا نہیں میں نہیں مانوں گا سوہل تم میرا اچھا اچھا ہے را تک تجھے میری ایک بات سننے ہی پڑے تجھے پتھے مجھے اس جیل میں کیوں لائے کیونکہ میں نے تیرے ساتھ برا کیا اسی وجہ سے مجھے ہاں جیل میں لائے تم میری پیٹ سے نہیں نفیسہ کے پیٹ چایا اور میں نے تجھے اس سے چنایا تھا یہ ہی سچ ہے اور سچ ہی ہے میں تیری امی نہیں ہوں نفیسہ تیری امی ہے اور آگے بھی وہ ہی تیری امی سے رہے گیا موسیقی 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 یہ دیکھ آلو کی سبزی بنائی پیرے لیے کھا اور کیا کھائے گا اس کے ساتھ روٹی چاوال بیٹھیں بیٹھیں چاوال کھا یہ لیے کھالی کھالی بیٹھا میں کھلاوں بیٹھا نہیں چلے گا نا اچھا سکول ہے مزا آئے گا چلے گا نا چلے گا فلا ضرور چلے گا پہلے اسے کھانا کھالے اور ٹو بھی کھالے یہ لے پیٹھا آ کر مشتاق شیخ اور شازیہ نقوی پر آئی پی سی کی دھارہ تین سو تریسٹھ کے تحت اپرن کے چارجز فریم ہوئے ہیں ساتھ ہی دھارہ تین سو پیسٹھ لاغو ہے ایک انسان کو غلط طریقے سے بندی بنانے کے لیے اور دھارہ چونتیس بھی لاغو ہوئی ہے کومن انٹینٹ یعنی کہ مل کر جرم کی سازش رچنے کے لیے سلیم اور سوہیل آخرکار نفیسہ اور وسیم کو بطور ماباب سویکار کرنے لگا ہے اور فلک کو اپنی پڑی بہن سلیم اور سوہیل آخرکار اپنے گھر کو لوٹ رہا ہے جس ٹیم نے اس کیس کو کلوجر دیا وہ اب اپنے اگلے کیس میں کود پڑی ہے سرکار پرشاسن اور عدالت دوارہ مل کر چلائے گئے سپیشل مشن کی بدولت سلیم صدقی اور سوہیل جیسے درجنوں کیسز حل ہوئے جو سالوں تک فائلوں میں گمنام ہو گئے ہم نے اس کیس میں اس مشن کی ساری ڈیٹیلز بدل دی ہے یہ کیس الگ شہر میں ہوا تھا اور اس وقت بھی یہ مشن جاری ہے اور بہت سارے بچوں کو ڈھونڈنے میں بہت ساری ٹیمز دن رات کام کر رہی ہیں چائلڈ کیڈنیپنگ اور ٹرافیکنگ قتل کے درجے کے جرم ہیں ماباب جیتے جی مر جاتے ہیں اور بچے کا سب کچھ چھن جاتا ہے اور اس میں بچے یا ماباب کی قسمت کا دوش نہیں ہوتا یہ ان کے خلاف ہوئے جرم کا پرنام ہوتا ہے ہم اس ٹیم کی بھرپور سرانہ کرتے ہیں جنہوں نے اتنی مشکل سے اس کیس کی تہہ تک جا کر بچہ چوری ہونے کے پورے آٹھ سال بعد بھی بچے اور اس کے ماباب کو ملوایا ہماری سبھی انسٹیوشن سے اپیل ہے دلیل ہے کہ وہ ہر ممکن قدم اٹھائیں جس سے بچے ٹرافیکنگ کا شکار نہ ہوں اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ اور یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جائے موسیقی